مسیح میں سب بین بھائیوں کو سلام تو آج میں بھی آفیس سے میری بریک تھی تو میرے اب بریک ٹائم میں اور خدا کے لیے جو ٹائم نکالا ہوتا ہے دعا کے لیے بھی اور بائبل ریڈ کرنے کے لیے بھی اور سب بین بھائیوں کو اور دوستوں کو جو خدا ہمیں سکھاتا ہے بائبل کی جو تلیم ہے وہ اور جو مختلف ایکٹیوٹیز جو دنیا میں اب جو غامزن ہو چکی ہے قیامت کی طرف اور اس کے جو نشان ہیں اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور مختلف چیزوں کا بتایا جاتا ہے کہ جیسے مطلب بہت سی چیزیں ہیں جو دنیا میں ہو رہی ہیں اور وہ صرف ہمیں ہلاکت کی طرف لے کے جا رہی ہیں اور جیسے شیطان ہے شیطان کا تو کام ہی ہے ہلاکت کرنا اور شیطانی کرنا اور خادموں کا اور خدا کے لوگوں کا جو کام ہے جو بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے بائبل مقدس ہمارا بہت بڑا استاد ہے وہ میں نے بہت سے اپنے اپیسوٹ میں یہ بیان کیا ہے کہ وہی ہمارا سب کچھ ہے اس کے علاوہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے تو ہم ان چیزوں کو دیکھ کر اور اسے مدنظر رکھ کے چلتے ہیں اور اسی کو ہی جو ہے اپنا استاد بھی مانتے ہیں اور وہ ہی ہمارا سب کچھ ہے کیونکہ جو شیطانی چیزیں ہیں وہ ہمیں آج نہیں تو کل ہلاکت کی طرف لے کے جائیں گی اور ہمیں ہلاک کرنا چاہتی ہیں تو ہمیں دوستو جو ہے نا بائبل مقدس کو جو ہمیں سب سے بڑا ہتھیار مل ہے اس کو مدنظر رکھ کے اس کی تعلیم میں ہمیں چلنا اور کرنا ہے تو سب دوستوں کو یہ ریکویسٹ ہے کیونکہ ہم تعلیم کے بارے اور بائبل مقدس کے بارے میں چرچس سے سنتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو کرتے ہیں تو بس کئی دفعہ جیسے میری پرانی زندگی میں بھی میں سنڈے سکول جائے کرتا تھا ریگولر میں نے بارہ تیرہ سال ریگولر گیا اور خدا کے ساتھ جڑا پھر تھوڑا سا جوان ہوا پھر بھول گیا مطلب تھوڑا علج گیا دنیا کے شیطان کے پھندے میں چلا گیا غلط کاموں میں چلا گیا اور پھر یہ کہ خدا اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتا خدا پیار سے جیتا ہے شیطان جو ہے وہ دولت سے غلط کاموں سے لالت سے ہر دفعہ غرگلاتا ہے آدمی کو بہکاتا ہے اور بہکا کے اپنی طرف لے جاتا ہے اور جو خدا کا کام ہے وہ دیانتداری سے امانداری سے اور لف سے خدا جو ہے وہ لف کے بغیر کچھ نہیں کرتا خدا نے دیکھے مجھے بھی پیار سے لف سے کوئی سختی یا مار یا اس طرح سے نہیں شیطان کے کام ہیں وہ ہلاکت کے سختی کرتا ہے لڑائی جھگڑے کرتا ہے بھرے کام کرتا ہے اس کی جو تھیوری ہے وہ یہ ہے اور جو خدا کا ہے سب سے پیارا ہمارا استاد بائبل مقدس ہے اسے پڑھنے سے آدمی کی ہر چیز بدل جاتی ہے ہر برائی چلی جاتی ہے اور یسو کا لہی یسو کا لہو جو جس مسیح بیٹی بیٹا اور خادم جو بھی اس کو ٹچ کرتا جس میں وہ یسو کے لہو سے دھوئے جاتے ہیں وہ اتنے پاک صاف ہو جاتے ہیں کہ وہ گندگی سے تو نفرت کرتے ہیں کیونکہ پاکرون قدس اور یسو ناصری اور اسمانی باپ جو ہم سب کا باپ ہے اسمانی باپ وہ تو یہ جو گناہ اور بری چیزیں ہیں جھوٹ ہے فریب ہے ان سے نفرت کرتے ہیں تو شیطان کا تو جو پہلا ہتھ کندہ ہے وہ جھوٹ فریب اور بھائی مانی دگا بازی بری سے بری چیزیں جو شیطان شیطان ہمیں سکھاتا ہے اور کرتا ہے اور برگلاتا ہے تو دوستو ہمیں جو ہے بائبل مقدس کو پڑھنا اور اس کی تلیم پہ چلنا اور اس کو مدیز نظر رکھنا ہے کیونکہ شیطان تو ہمیسہ یہی سوچ رکھتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھاؤں اور کس کو ہلاک کروں اور کس کو پھاڑ کھاؤں تو ہم آپ کو اس سے بچنا بھی ہے اس سے بچنے کے لیے جو خدا نے ہتھیار میں سے سب سے بڑا ہتھیار بائبل مقدس ہے اس سے بڑا ہتھیار پورے ورلڈ میں پوری دنیا میں نہیں ہے اور اس کے بعد اس میں سے جو نکلتا ہے جیزس نیم جیزس نیم کا جب آپ نام لیتے ہیں شیطان تو کانپتا ہوا باہت جاتا ہے اور میں خود جب پرانی زنگی میں تھا تو مجھے اتنا علم نہیں تھا پھر جس صرف پڑھا ہوا تھا اس کے بعد جب خدا کے ساتھ جڑے ہیں تو جب ہم جیزس کا نام لیتے ہیں یہ دھشت آتمائیں بدرویں بری چیزیں وہ ایسے بھاگ دی ہیں جیسے کیا آپ کو بتاؤں کہ پولیس کو دیکھ کے چور بھاگتا ہے اس طرح بھاگ دی ہے اور یہ بڑی ہمارے لیے بہت اچھی چیز ہے اور بہت سے لوگ اس دنیا میں جو بہت بیزی ہیں جیسے میں بھی بیزی ہوں دیکھیں بی بھی کام سے اٹھا ہوں میں آفیس سے تو میں نے کہا آج کچھ تھوڑا سا جو خدا کی طرف سے تھوڑی سی جو چیز تھی اور میں نے کہا ساتھ اپنے جو دوست ہیں جو میرے سب ملنے والے ہیں ان کے ساتھ کچھ ملا بھی جائے اسی بہانے مل بھی جاتے ہیں اور ان کو یہ تھوڑا سا جو ایک جام پہ بھی میں کبھی جاتا آتا ہوں تو وہ بھی دکھائے رہتا ہے تھوڑا کلام بھی بتایا رہتا ہے کیونکہ جو لیٹس ٹیکنالوجی ہے دیکھیں خدا نے ہمیں دیئے اچھے کاموں کے لیے اور جو لوگ اسے بری برے کاموں کے لیے یوز کرتے ہیں وہ ان کے لیے شرم کا باعث ہے اور ان کو چاہیے کہ اچھے کاموں کے لیے کریں اور دیکھیں مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میرے بہت سے فالور ہیں اور ان میں سے بہت سے جو میرے اچھے دوست بن گئے ان کو شگرد نہیں میں کہتا ہوں ان کو دوست کہتا ہوں کہ وہ خدا کے ساتھ چلتے ہیں ہوا کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ وہ علم کی جو ہے بنیاد بڑھاتے جاتے ہیں اور جو ہمیں بھی خدا سکھاتا ہے اور یہ سناسری جو سکھاتا ہے جیزس ہم بھی ان کو وہ تھوڑی سی تعلیم جو ہمیں ملتی ہے وہ ان کو دیتے ہیں تو اسی بہانے کچھ مطلب وہ بائبل کی باتیں کچھ دنیای باتیں اور کچھ دنیا کے بارے میں اور کچھ بائبل کے بارے میں ان سے بات چیت ہوتی ہے اور دیکھیں کہ جو بہت سے دوست اور جو فرینڈز اور جو پورے ورلڈ میں ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ آپ جو دنیا کی ایکٹیوٹیز اتنی بڑھ رہی ہے تیز ہو رہی ہے اس میں خدا کا کام بھی بہت ہے بہت ہو رہا ہے جو میں بہت سال پہلے جو نہیں دیکھتا تھا اب میں دیکھتا ہوں بہت سے موجزے بہت سے کام اور جب سے میں خدا میں آیا ہوں اور میں نے روحانیت کے جو خدا کے کام اور خدا کی جو ایکٹیوٹیز جو دنیا میں ہوتی ہے وہ مجھے نظر آتی ہے اور شیطان کی بھی چیزیں بھاگ رہی ہوتی ہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں پر وہ ایسے بھاگتی ہیں بہت سی چیزیں میں نے دیکھی ہیں شیطانی چیزیں جاری ہوتی ہیں آرہی ہوتی ہیں وہ نظر آتی ہیں خدا کے بندوں کو مجھے نہیں بہت سے بندوں کو تو ایسے ڈر کے باگتی ہیں خدا کے خادموں سے خدا کے ساتھ جو ملتا ہے خدا کے بیٹی بیٹوں سے وہ ڈر کے باگ جاتی ہیں تو آپ کو بھی خدا کے ساتھ جڑنا ہے اور اس ٹیج پہ پہنچنا ہے کہ جو خدا کے کام ہے وہ آپ کریں دعا کو کریں دعا کریں سب سے پہلے دعا ہے اس کے بعد جو آ جاتا ہے کہ جو امانداری اور پھر اس کے بعد آ جاتا ہے امان کی مضبوطی اور دیانتداری اور جو آج کل جو انٹرنیٹ پہ اور جو ورڈ میں چل رہا ہے کیونکہ میں فیشن ڈیزائنر بھی ہوں تو ورڈ میں کئی جگہ مجھے جو میں ڈیزائنر ہوں بہت اچھا اور میں ٹیلر بھی تھا تو مجھے وہ حائر کرتے ہیں بہت بڑی منی دیتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں وہ چھوٹے سے چھوٹا کپڑا مانگتے ہیں بڑے سے بڑا گلاہ مانگتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں یہ کیا آپ لوگ کر رہے ہیں پر یہ کہ وہ میرا ایک بزنس بھی تھا پر اب میں اس میں بہت کام جاتا ہوں اور اس میں یہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ چھوٹے سے چھوٹا کپڑا چھوٹے سے چھوٹا جو پہلے زمانے میں جب میں نے کام سیکھا اور کرتا تھا اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی اب جو لوگوں میں ہیں وہ فیشن کے پیچھے چل پڑے ہیں بہہودگی آگئی ہے جیسے بہہودگی کہ کیا اس کا بتاؤں کہ وہ چھوٹے کپڑے جسم کی نمائش کرتے ہیں اس صرف شیطانی کام اور شیطانی کام میں وہ اتنے پڑھتے جاتے ہیں کہ ان کی جو ایک باؤنڈری ہے باؤنڈری سے بہت آگے نکل گئے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک تھوڑی سی نصیت بھی ہے کہ جیسے نو کے زمانے میں تھا کہ جیسے برائی کتنی حد تک بڑھ گئی تھی اس کے بعد دیکھ لیں وہاں پہ کیا ہوا تھا پانی کے طفان سے سب مر گئے تھے صرف نو کا خاندان اور جو خدا نے مہیہ کیے تھے اس کشتی میں جو اینیمل کا جوڑا جوڑا اور جو کچھ ایکسٹرا بھی تھے وہ جو پورے جو بھی اینیمل تھے انس کا جوڑا جوڑا اور جو اس طرح تھا وہ آپ سب نے بائبل میں پڑا ہوا ہے وہ بچے تھے تو اب بھی دوستو یہ جو ہلاکت بڑھتی جاری ہے جو برائی بڑھتی جاری ہے جو جرائم بڑھتے جارے ہیں وہ بڑھ سے بڑھ جارے ہیں تو آپ کے لیے یہ سب سے پہلے ہے کہ بائبل کو پڑھیں سمجھیں اور اس پہ چلیں کیونکہ جو اینڈ آف ٹائم بہت نزدیک ہے اور آپ لوگوں کو تقید ہے کہ اس میں جو ہے اپنے لیے اپنے گھار والوں کے لیے اپنے دوستوں کے لیے جتنی بھی جانے بچیں وہ بچنی چاہیں اور وہ بچائیں تو پلیز اس کے لیے دعا بھی کریں اور آپ جو مسیح میں آ جاتا ہے اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ انجیل کی منادی کریں چاہے آپ آن لائن کریں چاہے ویسے کریں اب میرا ہوتا ہے میں جا کے خود بھی انجیل کی منادی کرتا ہوں مختلف مختلف جگہ میں دفتروں میں اور کچھ ایسی جگہیں جو شتان کی جگہ ہوتی ہیں وہاں پہ بھی جا کے منادی کرتا ہوں اور وہ کئی لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ شتانی جگہ پہ پہنچے ہوئے کیونکہ بائبل میں لکھا گیا ہے بیماروں کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے تندرستوں کو نہیں ہے تندرست جو ہیں ان کو بھی چاہیے بائبل کی تعلیم پر جو بیمار ہے بیمار سے مراد یہ کہ جو شتانی کاموں میں خوبے ہوئے ہیں ان کو آپ جا کے موٹیویت کریں بائبل کے بارے میں بتائیں انجیل کی منادی کریں اور پھر وہ جب وہ مسیح کے بیٹے بیٹا بن جائیں تو یہ ایک بہت اچھی بات ہوگی اور وہ ان کی جان بچ جائے گی ان کی روح روح بچ جائے گی تو آپ بھی اس کے لیے جدوجد کریں دعا سب سے پہلے دعا کریں اور کسی ٹائم تو یہ ہوتا ہے میں سفر میں دعا کر رہا ہوتا ہوں کسی ٹائم جیسے میں بھی بائر نکلاؤں پیدل چلتے ہوئے دعا کر رہا ہوتا ہوں اور ٹریفک بھی ہوتی ہے اور میں جارہ آ رہا ہوتا ہوں اور میں دعا کر رہا ہوتا ہوں تو آپ کے لیے بھی یہ سب چیزیں شیئر کرنے کا کہ آپ بھی ان چیزوں پر عمل کریں تو بھائی اور بینوں سب کو سلام تو ملتے ہیں نیکس اپیسوٹ میں جائے یسودی ہر شیئے یسودی موسیقی